اگر ہم پڑھیں گے مشرومز کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں مشرومز کی تو مشرومز کیا ہیں مشرومز فنجائے کی سپیشیز ہیں اور فنجائے کیا ہوتے ہیں فنجائے ہٹرو ٹرافک اورگنزمز ہوتے ہیں ہٹرو ٹرافک اورگنزمز کون سے اورگنزمز ہوتے ہیں جو اپنا فوڈ خود پریپیر نہیں کر سکتے تو فنجائے نہ تو پلانٹس کے گروپ میں شامل ہیں نہ اینیملز کے بلکہ فنجائے اپنا الگ گروپ بناتے ہیں اور اس گروپ میں فنجائے کی کافی زیادہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی سپیشیز شامل ہیں تو اگر ہم بات کریں مشرومز کی کہ مشرومز کس طرح کے فنجائے ہیں تو مشرومز آتی ہیں سپرو ٹرافک گروپ میں یعنی یہ فنجائے کا وہ گروپ ہے جو اپنا فوڈ حاصل کرتا ہے دیڈ اور ڈیکینگ آرگینک میٹر سے یعنی جو پلانٹس اینیملز یا لیونگ آرگینزمز جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جب وہ گل سڑ رہے ہوتے ہیں تو سپرو ٹرافک آرگینزمز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے دیڈ اور ڈیکینگ میٹر سے اپنا فوڈ حاصل کرتے ہیں تو فنجائے کی مختلف قسم کی سپیشیز ہوتی ہیں جو کہ سپرو ٹرافک بھی ہو سکتی ہیں پیراسیٹک بھی ہو سکتی ہیں اور سم بائیوٹک بھی لیکن جو مشرومز ہیں یہ کیا ہیں یہ سپرو ٹرافز ہیں اور اگر ہم بات کریں مشرومز کی سٹرکچر کی کہ یہ ہمیں دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں تو ان کی امبریلا شیپ فروٹنگ باڈی ہوتی ہے یعنی جو اپر پارٹ ہوتا ہے وہ امبریلا یا چھتری کی طرح کا ہوتا ہے تو اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں مشروم کی ایک سپیشی نظر آ رہی ہے اور یہ کیا ہے یہ اس کی جو فروٹنگ باڈی یا جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے امبریلا شیپ یعنی چھتری کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو فروٹنگ باڈی کہا جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں ان کی گروت کی کہ مشروم کی سپیشیز کہاں پہ گرو کرتی ہیں تو نارملی یہ ڈارک اور ڈیمپ لوکیشنز پہ یعنی جو اندھیری جگہیں ہوتی ہیں اور نمی والی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ مشروم گرو کرتے ہیں تو ہم مشروم کے سٹرکچر کو یعنی جو باڈی سٹرکچر ہے اس کے اندر کون سے مختلف پارٹس ہیں تو اس کو ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ والا پارٹ دیکھتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کیپ تو کیپ کون سا پارٹ ہوتا ہے کیپ مشروم کا ٹاپ پارٹ ہوتا ہے یعنی سب سے اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو کیپ کے اوپر ہمیں یہ کانٹوں کی طرح کے سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں سکیلز کہتے ہیں تو سکیلز کیا ہیں چھوٹے چھوٹے ہارڈ پلیٹ لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں کور کرتے ہیں اور پروٹیکٹ کرتے ہیں مشروم کو یعنی یہ پروٹیکشن کا کام کرتے ہیں مشروومز کے لیے اب ہم نیکسٹ سٹرکچر کی بات کرتے ہیں یہ جو ہمیں اس طرح کی لائنز لائنز سی نظر آ رہی ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے گلز کہا جاتا ہے تو اگر ہم گلز کے فنکشن کی بات کریں تو یہ کیا ہے یہ سپورڈ ڈسپرسل میں مدد دیتے ہیں یعنی یہ سپورڈ ڈسپرسل کا مینز ہے یعنی ذریعہ ہے اب ہم بات کریں اگر رنگ کی تو رنگ کونسا سٹرکچر ہوتا ہے رنگ ایک میمبرین سی ہوتی ہے جو کہ پارٹ آف سٹیم کو کور کرتی ہے یعنی یہ جو یہ والا پارٹ ہوتا ہے اس کو کور کرنے کا کام رنگ کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں سٹائپ یا سٹاک کی تو یہ کونسا پارٹ ہوتا ہے یہ پارٹ ہوتا ہے کیپ اور سوائل کے درمیان یعنی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ والا پارٹ زیادہ تر کہاں پہ ہوتا ہے یہ سوائل کے اندر ہوتا ہے تو جو سٹائپ یا سٹاک والا پارٹ ہے وہ کیپ اور سوائل کے درمیان والا پارٹ ہوتا ہے اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ ہائی فی ہیں اور جب یہ گروپ کرتے ہیں تو یہ کون سا سٹرکچر بناتے ہیں یہ مایسیلیم بناتے ہیں یہاں پہ ہم دو اور امپورٹنٹ ٹرمز کا ذکر کریں تو کیپ کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پائلس یعنی اگر مشروم کے جو پارٹ ہوتے ہیں اس میں اگر کیپ کا ورڈ آئی یا پائلس کا ورڈ آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی نام ہے اسی طرح جو ہم نے رنگ کا ذکر کیا تھا جو کہ سٹیم کے پارٹ کو کور کرتی ہے تو اس کے لیے ایک اور ورڈ بولا جاتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے جس کو اینیولس کہا جاتا ہے تو اس طرح سے مشروم کی باڈی میں ہمیں مختلف پارٹ نظر آتے ہیں تو اگر ہم مشروم کے یوزیز کی بات کریں تو مشروم کی وہ سپیشیز جو ٹاکسک یا پائزنس نہیں ہوتی تو ان کو فوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جو ایڈیبل مشروم کی جو سپیشیز ہوتی ہیں یعنی جو کھانے کے لائک مشروم کی سپیشیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ نیوٹریشن یا غزائیت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں یعنی نیوٹریشن کا سورس ہوتی ہیں تو اگر ہم مشروم کی کچھ کامن اگزامپلز لیں تو مشروم کی کچھ کامن اگزامپلز ہیں ایمنیٹا جو کہ مشروم کی پائزنس سپیشیز ہے اور اگیریکلز جس کے اندر کافی زیادہ سپیشیز آتی ہیں جو کہ ایڈیبل بھی ہیں یعنی کھانے کے قابل والی سپیشیز بھی ہیں اگیریکلز کے اندر اور پائزنس سپیشیز بھی ہوتی ہیں تو یہاں پہ اگر ہم اس ایمیج میں دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ کون سے مشروم کی سپیشیز نظر آ رہی ہے پائزنس سپیشیز جس کا نام ہے ایمنیٹا یعنی ایمنیٹا کی جو سپیشیز ہوتی ہیں مختلف قسم کی سپیشیز ہوتی ہیں وہ پائزنس مشرومز ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی اور اس ایمیج میں جو ہمیں سپیشیز نظر آ رہی ہیں وہ اگیریکلز کے اندر کی سپیشیز ہیں یعنی اگیریکلز کا جو گروپ ہے جو کہ مشرومز کے اندر آتا ہے تو اس کی وہ سپیشیز ہیں جو کھانے کے قابل ہوتی ہیں یعنی یہ ایڈیبل مشروم کی سپیشیز ہیں تو جو edible mushrooms ہوتے ہیں وہ nutrition یعنی بہت زیادہ غزائیت سے بھرے ہوتے ہیں جیسے کہ protein وغیرہ کا rich source ہوتی ہیں اور یہ market میں بھی available ہوتی ہیں تو آج ہم نے پڑا mushrooms کے بارے میں